یہ جی دیکھیں میں نے میٹھے میں آپ کے لئے لیا ہے فروٹ کےک واہ جی واہ اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے سے کچھ پراتھے لگے ہوئے ہیں اوریجنل پراتھا ہے لچھا پراتھا کیمہ پراتھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا ناشتہ یعنی بریک فاتھ میرے سامنے ہے یہ ہے فرائی ایک جو کہ نمکین ہے اور ساتھ ہے پراتھا جو نہ نمکین ہے نہ میٹھا ہے جبکہ دہی میٹھا ہے اور اس کے ساتھ ہے چائے کا کپ جو کہ نہ نمکین ہے اور نہ میٹھا ہے یہ ایک کمپلیٹ بریک فاسٹ ہے لین جی آج وہ ناشتہ ہے جو مجھے بچوں سے پسند ہے اور کیونکہ پھر آج چھٹی ہے اور ویکنڈ ہے تو رات جو ہم گئے ایک ڈلنر پارٹی پہ میرے جو فرنڈ ہیں جو ہم ٹکٹ کھلتے ہیں تو وہاں بڑا انجوئی کیا سوما اٹھ کر نماز پڑھنے کے بعد دبھارا سو گئے ابھی تک سہی پوچھے تو نین پوری نہیں ہوئی لیکن یہ جو ناشتہ سامنے ہے اس سے دیکھ کے تو آنکر کھل گئی ہے میسیس نے تو پھر کمال کر دیا ہے اور اس کے ہاتھوں میں جو زائکا ہے وہ تو ہی ہے لیکن یہ جو کھانا ہے یہ کمالا ہے بہت کھانا ہے بہت کھانچی ہے اور تو یہ بھی پرفیکٹ ہے مرے جی میں ناشتہ انجوئی کرتا ہوں اور اس کو سنچ کر کے تیار ہو کے پھر جاتے ہیں شاپنگ کے لیے اور آپ بھی ہمارے ساتھ بھی یہ جاؤں میں نے بیگ بھی اٹھا لیئے پہلے تو جہاں شاپنگ کرتے تھے تو وہ بیگ ساتھ بری ہوتے تھے لیکن اب وہ چارج کرتے ہیں تو ہم نے بھی سوال کے رکھے ہوئے ہیں بالکل ایسی ہے تو پھر چپ شاپنگ یہ ہے وہ بیگ ساتھ بری ہوگے ساتھ لے کے جانے نا پہلے بری ہوتے تھے نا آج ہوا بہت تیز ہے ایدرچکندر اور یہ امرود ہیں جو بہت ہی فریش لگ رہے ہیں ساتھ کریلے اور لوکی بھی ہے اور یہ اپنی پاکستانی گاجرے بھی ہیں ان سب کو دیکھ کر تو یقین کریں بھوک اور لگ جاتی ہے اور یہ ازار بھی دیکھیں کون کو انار پسند کرتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور یہ عام تو ہر وقت یہاں ملتے ہیں مگر یہ جو نیمبو ہیں یعنی لیمن کیا بات ہے ہم یہاں ایک سٹور میں آئے ہیں جو کسی دور میں بڑا سا ویہ روس ہوتا تھا تو یہاں پر اپنے ایشین جو فود ہیں وہ وافر مقدار میں ملتے ہیں ہم کبھی کبار یہاں آتے ہیں یہاں پر زیادہ ہیٹنگ کا انتظام نہیں ہے لیکن چیزیں بہت ساری آویلبل ہوتی ہیں تو آنا پڑتا ہے آپ نے چینے لینے کے لیے ہم گھر سے آنے سے پہلے باتیں کرے تھے کہ آپ کو میٹھا پسند ہے یا نمکین تو یہاں جب آئے ہیں شاپنگ کے لیے یقین کریں تھنڈ ہے اور سردی نے تو کوئی حال ہی نہیں چھوڑا ہمارا جلدی سے ہم گاڑی کے اندر آگئے ہیں اور انتجر آلی ہے لگتا نہیں ہے کہ سردی ہے پرائٹ ہے لیکن بہت سردی ہے نا صرف سردی اکتم سے بڑھ گئی ہے بلکہ جو مہنگائی ہے وہ ہر برام کہتے ہیں وہ تو اللہ ہم آپ کریں وہ دو ڈھائی پانڈ والی چیز چھے پانڈ میں میں نے دیکھے میرے تو یقین کریں روشن طبق ہو گئے ہیں سارے بہت مہنگائی ہوگی ہے بہترال اصل جو سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات کر رہے تھے وہ رہ گئی اور ہمیں دوسری باتیں کو نہیں شروع کر دی تو ہاں جی بتائیں پھر کہ میں سب کے سامنے پوچھ رہا ہوں آپ کو میٹھا پسند ہے یا نمکین کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میٹھی چیزیں زیادہ شوک سے کھاتے ہیں اور کچھ سے زیادہ نمکین چیزوں کو پسند کرتے ہیں میلا جلا صاحب جان لگتا ہے مجھے لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے اچھا آپ نے ایک سٹوری سنی ہوئی ہے کونسی والی ایک بادشاہ تھا تو اس کی ساتھ بیٹھانتی تو اس نے نا اس کا دل اس کے مند میں یہ بات آئی کہ میں جانوں کہ میری کونسی بیٹی میری سب سے زیادہ پیاد کرتی ہے تو اس نے ساتھوں کو بٹھا کے تو پچھا کے آپ مجھے بتاؤ ون بے ون کہ آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں تو سب نے اپنے ہساپ سے جواب دیا بڑی نے کہا کہ آپ مجھے کھیر کی طرح میٹھے لگتے ہیں دوسری نے کہا آپ مجھے شہد کی طرح میٹھے لگتے ہیں کھیر ویسے بیجب سن تو اسی طرح جو بڑی چھے تھی انہوں نے اسی طرح کے میٹھے چیزوں سے تشبیح دی جو ساتھوں اور آخری بیٹی تھی اس نے کہا کہ آپ مجھے نمک کی طرح اچھے لگتے ہیں اچھا نمک کی طرح نمک اچھے لگتے ہیں صحیح ہے تو بادشاہ کو بڑا نا عجیب بھی لگا اور تھوڑا حصہ بھی جایا کہ سب نے مجھے میٹھی چیزوں سے تشبیح دیا تو یہ بیٹی میری مجھ سے کم پیار کرتے ہیں تو مجھے نمک سے کہہ ریا کہ نمک جتنے اچھے لگتے ہیں تو وہ اس نے کہا کیا اس بچی کو اپنے بیٹی کو بیٹی کو اچھا پھر جو آنے والی دن تھی ان میں تمام بیٹیوں نے ہر روز جو جو میٹھا انہوں نے کہا تھا روزانہ ایک میٹھا بنا کے تو اپنے باپ کو تھا صحیح دو دن تین دن تو کھایا میٹھی چیزیں کھایا دو دن تین دن تو کھایا لیکن اس کے بعد اس کو میٹھا اس کا دل نہیں کرتا تھا کھایا 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 چھے دن جب چھتا دن تو بلکل جلی نہیں چاہرہا سا کہ میں کھایا موٹھا تو پھر اسے احساس ہوا کہ ٹھیک ہے اس وقت مجھے غصہ لگا لیکن میں رانگ تھا کہ میری جس پیٹی نے مجھے یہ کہا کہ آپ مجھے نمک ہی طرح اچھے لگتے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک تھی وہ بیٹی مجھے زیادہ بلکے پیان کرتے ہیں تو زندگی تو اس سے پتا یہ ہی چلتا ہے کہ زندگی میں جو ہے وہ میٹھا کیا اور نمکین کیا بلکل ہر انسان کی ایک اپنی ویلی ہویا بلکل جی ایسا ہی ہے ہر چیز کا واقعی بڑی اچھی اپنی مثال دی ہے میٹھا کیا یا نمکین کیا بلکل ہر اپنی ویلی ہویا اور یہ چیزیں جلتی رہتی ہیں آپ بھی جب میٹھا کھائیں تو اس کے بعد نمکین کھا لیے کریں اور جب نمکین کھائیں تو اس کے بعد میٹھا کھا لیے کریں میں تو خیر ایسا ہی کرتا ہوں کوئی بھی ایک چیز نہیں کھائی جا سکتا دونوں دونوں چاہیے ہوتی ہیں بہت 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 اچھی مثال دی ہے آپ نے تو چلیں پھر جو باقی کام کرنا ہے اس کے لیے جی شاپنگ کرنی ہے جو ہماری ویگلی روٹن ہے وہ ہی ہے ہم روز کی ہماری شاپنگ ہوتی ہے تو ہم شاپنگ کے ساتھ آپ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں جو ہی اس نے کہا کہ ہم بھی خریدار ہو گئے تو بکنے کو تو سارے لوگ ہی تیار ہو گئے پھر اس نے کہا کہ ایک وفادار چاہیے تو ایسے میں سارے جہاں کے لوگ وفادار ہو گئے جہاں اتنا ناج کٹا ہو وہاں تو سارے کٹھے جاتے ہیں اس سٹور میں بھی وہی روز بڑا ذریعات کی چیزیں ہیں یعنی سبجیاں ہیں اور گھر کے استعمال کی چیزیں ہیں بس فرق اتنا ہے کہ وہاں پر سردی بہت زیادہ تھی تو سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم نے شاپنگ کم کی اور یہاں چونکہ موسم بیٹر ہے بلکہ ادھر تو لیٹل بیٹ ووم ہے تو پھر ہم نے بقایا شاپنگ بھی کر لی ہے یہ یوگرٹ کھٹا ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھی کڑی بان جاتی ہے صحیح اور بھانیو کار میں ڈالنی اور ڈالنی اور اس طرح ہی ڈیوز ہوتا ہے لیکن جو اپنے صبح کھایا تھا وہ میٹھا تھے بہا جی بہا یہاں بھی میٹھا اور کھٹا ہے بہا جی بہا یہاں بھی میٹھا اور کھٹا ہے بہا ڈیفرنٹ ٹائپس ہے نا یہ دیکھیں آپ کی پسام سے کتے ہیں پراتھے لگے ہوئے ہیں اوریجنل پراتھا اور اچھا پراتھا نہیں جی نہیں پراتھے جو ملتے ہیں یہ اپنی جگہ پہ رہے ہیں پر جو گھر میں آپ فریش آٹا گون کا بناتے ہیں اس کا تو مزہ ہی ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو پراتھا بنا رہا ہی نہیں آتا روٹی بنا نہ بھول گئی ہیں بہت سارے لیڈیز بھی بہت سارے لیڈیز بھی بہت سارے لیڈیز بھی ان کے لیے اچھا ہے جن کو نہیں بنانا آتا آجی کیا لے رہے ہیں یہ جی تکھی میں نے میٹھے میں آپ کے لیے لیا ہے فروٹ کےک واہ جی واہ اور نمکین میں بھی دیا ہے نمکو وہ بھی لہری نمکو ہے ٹھیک ہے میٹھا بھی ہو گیا اور نمکین بھی ہو گیا تو یہ تو سارے لوگ ہی میٹھا اور نمکین ہو گیا یہ شاپنگ ٹرالی جو ہے وہ بھرنا شروع ہو گئی ہے اور بل کی پیمٹ کا سوچ کر دل کٹنا شروع ہو گیا ہے لے جی آج شاپنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور تھوڑی سی میٹھی اور تھوڑی سی نمکین کر لی ہے ویسے واقعی زندگی جو ہے وہ تھوڑی میٹھی کبھی محسوس ہوتی ہے اور کبھی نمکین کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں اور بہت کچھ آپ سے لے جاتے ہیں اور کچھ بڑے نمکین ہوتے ہیں برحال ملا جلا روجان ہے فیلنگز اور جذبات اور لوگوں کے احساسات ہر طرح کے ہیں مگر ایک تھیان کیجئے گا بہت زیادہ میٹھا نہ کھائیے گا یہ صحت کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ نمکین بھی زیادہ نہیں کھائیے گا وہ بھی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو اگر میانہ روی رہے درمیان میں آپ رہیں اور تھوڑا تھوڑا میٹھا کھاتے رہیں اور تھوڑا تھوڑا نمکین کھاتے رہیں تو آپ کی صحت بھی بہتر رہے گی اور پھر آپ دوسروں کے لیے بھی خوشیاں بانٹ سکیں گے خوش رہیں اور ہستے رہیں مسکراتے رہیں یہی ہماری دعا ہے اور تھوڑے تھوڑے میٹھے اور تھوڑے تھوڑے نمکین رہیں اللہ حافظ اللہ حافظ اوپر آسمانوں پر بادل بہت گہرے ہوتے جا رہے ہیں اور جو کہ بڑھتنے کو تیار ہیں جبکہ یہاں تو بھوک بڑھتی جا رہی ہے اس کا اندازہ آپ اسی سے لگائیے گا کہ ہم ایک آگئے ہیں پیزا شاپ میں یہاں پر ہم نے ایک عدد بڑے سائز کا پیزا آرڈر کیا ہے اور اس کو ہی جوئے کرتے ہیں اور یہ دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ حقیقت میں بہت ہی مدیدار ہے کسی کے ساتھ ہی وہ لوگ کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں اور ہاں ایک بات زیادہ رکھے گا ایک دوسرے کا خیار رکھے گا کیا میٹھا کیا نمکین سب اللہ کی رحمت ہیں